اسلام علیکم کیا حال چالے امید کرتی ہوں کہ ٹھک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلے جی سٹار کرتے ہیں اپنا زبردستہ رییکشن ویڈیو ویڈیو کو فل وچ کرنی ہے لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے تو چلے جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا رییکشن ویڈیو سب سے پہلے یہاں پر بات کرنا چاہیں گے ستارہ کی ویڈیو پہ جو آج اس کا ویڈیو آیا ہے کیا ہی بتاؤں اس کی ساری ویڈیوز ہی بہت شاندار قسم کی آ رہی ہیں اور آج جو ویڈیو آئی ہے اس کے اندر جس طریقے سے اس نے تھائیلینڈ کا سارا دکھایا ہے جو وارٹر پارک کے لوگ گئے تھے وہاں پہ کافی سارے رائیڈز بھی تھے اور مطلب جتنے سلائیڈز وغیرہ تھے وارٹر وہ بھی سارا کچھ تھا اور وہاں پہ کافی سارے انہوں نے انجوائی کیا اور ایز یوشور ان لوگوں کو جو ہے وارٹر پارک زیادہ ان کو اٹریک کرتے اور ان کو پسند ہوتے ہیں ستارہ کے بچوں کو وہ زیادہ خوش ہوتے گئے وہ پانی میں زیادہ سے زیادہ نہائیں لیکن سویمنگ پول تو ایوری ویئر مطلب کہیں پر بھی آپ جاؤ سیم ہی ہوتے پانی ہوتے ہیں اس میں بس نہانا ہی ہوتا ہے لیکن آج ایک چیز مس ہوئی ہے وہ چیز یہ مس ہوئی ہے کہ جو رائٹس تھی وہاں پہ بہت ہی شاندار اور بہترین قسم کی رائٹس تھی وہ والی رائٹس ہوتی ہیں پاکستان میں موجود نہیں تھی اور وہاں پہ ان کو وہ رائٹس جو تھی ایک دفعہ وہ ٹرائی کر لیمی چاہیی تھی میرے حساب سے تو زیادہ جو تھا ویڈیو اور زیادہ ایکسلور ہوتا باقی آل آور ویڈیو بہت ہی زبردش تھا اور بہت ہی اچھا تھا کافی انہوں نے انجوائی کیا وارٹر پارک مطلب اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا کہ میرا خود کا دل کر رہا تھا جب وہ اوپر سے پانی آ رہا تھا جو بھی سارا بچے وہاں پہ انجوائی کر رہے تھے سارا کچھ ایوری تنگ بہت اچھا تھا اس کے بعد وہاں پہ جو ہے سب سے زیادہ جو مزے جو ہیں وہ بھی سب سے زیادہ آیت نے لیے اور آیت جو ہے پانی کے اندر خوب چھلانگے لگا کے کود رہی تھی زبردست قسم کے مزے کر رہی تھی ایک چیز ستارہ نے مطلب جس طرح سے ماں پہ بیٹھ کے وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ مصطفیٰ اور طیعبہ جب چھوٹے تھے تو ان کو یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی تھی لیکن آیت کو دیکھنے کو ملی ہے جب سے پیدا ہوئی ہے تو میں یہاں پہ ایک چیز کلیئر کر دوں ستارہ مصطفیٰ اور طیعبہ بھی ماشاء اللہ سے دو سال سے یہ سارا کچھ دیکھ رہے لائک یہ تھرڈ ائر چل رہا ہے تو یہ ابھی بچے ہیں وہ اس ٹائم بھی چھوٹے سے بچے تھے مطلب بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے جوتے ان کو ان چیزوں کی اتنی زیادہ مطلب ان کو سمجھ بھی نہیں ہوتی اب جیسے طیعبہ آیت کی ایج ہے وہ چار سال کی ہے اس کو اس ایج میں سمجھے لیکن بہت زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ان کو اتنا ان چیزوں کو یاد بھی نہیں رہتا اور ان کی مطلب نہیں ہوتا اتنا زیادہ لیکن وہی نہ ابھی بھی بچے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت بہت شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ان کا بچپن بہت ہی خوبصورت اور زبردست قسم کا بنا دیا کہ بچے جو ہے اپنی ہر خواہش جو ہیں وہ قبول کر رہے اللہ تعالیٰ ان کی خواہشاتوں کو قبول کر رہے وہ جا جا کے جو چیز وہ مانگ رہے اللہ تعالیٰ ان کو نواز رائے ان کو دے رہا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس بات پہ میں کہتی ہوں جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے آ جاتے ہیں ستارہ کے کمنٹ سیکشن کے اوپر کمنٹ سیکشن کے اندر وہاں پہ ایک کمنٹ ہوا تھا پھر کمنٹ کے اندر نیچے ایک دوسرے کمنٹ ہوئے تھے ایک لمبے چوڑے کمنٹ سے شاید آپ لوگوں کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے کافی مطلب ہائیلائٹڈ کمنٹ ہے اس کے نیچے ایک خاتون نے جا کے کمنٹ کیا ہے خاتون کا نام میں یہاں پہ نہیں بول رہی ایک خاتون نے کمنٹ کیا ہے وہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کیا پاکستان کو دکھا رہی ہیں آپ کی فیملی تو اس طرح کی نہیں ہوگی مطلب یہ جو بے شرمیاں دکھا رہی ہیں کیا آپ لوگ یہ دکھاتے ہیں اسلام میں یہ ہے کبھی اس نے نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنا بتائی کہ دیکھو میں یہاں پہ نماز پڑھ رہی ہوں عبادت کرنے چاہ رہی ہوں یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں ان سسٹر کو یہاں پر ایک جواب دے دوں کہ مجھے ایک چیز آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے آپ کا انٹرنیٹ ہے آپ کا وائ فائے ہے سب کچھ آپ کا ہے تو پھر آپ جا کے ستارہ کی ویڈیو کو سرچ کر کے اس کو ووچ کر کے اپنا یہ بے تکا کمیٹ وہاں پہ نیچے کیوں کر رہی ہے مجھے اس بات کی نا سمجھ میں نہیں آرہی آپ کو دیکھنا بھی ہے اور پھر وہاں پہ جا کے اس کو کرٹسائز بھی کرنا ہے کہ بھئی تم جو ہو پارکوں میں گھوم گھوم کے جو ہے وہ پانی دکھا رہی ہو بے ہیائی دکھا رہی ہو تم یہ کر رہی ہو وہ کر رہی ہے لیکن تم کیا کر رہی ہو اگر تمہاری نظر میں وہ بے ہیائی ہے تو پھر تم اس بے ہیائی کو دیکھ کیوں رہی ہو جتنا گناہ تمہاری نظر میں اس کو مل رہا ہے تو پھر وہ گناہ تمہیں بھی مل رہا ہے نا تم کیوں دیکھ رہی ہو اور اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے وہ جانے اس کی قبر جانے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بولنے والے کہ تم یہ مت کرو وہ مت کرو ہاں آپ مطلب عدبی الفاظوں میں تھوڑا سا اس کو بول سکتے ہو کہ یہ چیز گناہ ہے لیکن بار بار جا کے اس کو کرٹسائز کرنا نماز کے تانے دینا کہ بھئی تم جو ہو وارٹر پارک میں بھی جا کے مسلح بچھا کے سامنے کھڑی ہو جاؤ اور ویلوگ بناو اور ہمیں نماز پہ بتاؤ کہ تم کتنی بار نماز پڑھ رہی ہو تمہیں کیا پتہ اس نے پڑھ لی ہوگی تمہیں کیا پتہ اس نے دکھایا نہیں ہوگا تمہیں زیادہ پتہ ہے اللہ کے وہ کتنے قریب ہے کتنے نہیں ہے قریب تم زیادہ جانتی ہو اس بات کو کہ وہ کتنا اللہ کے قریب ہے وہ جانے اس کا رب جانے جا کر اپنی عبادتوں کی ریلز بنا رہی تھی تب بھی تم لوگوں نے جا کر اس کو کرٹیسائز کیا اس کو کرٹیسزم کا شکار بنایا کہ تم جو ہو بے شرم کہیں کی عورتیں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دکھاتی تم نے کیوں نماز پڑھتے ہوئے دکھائی بولا تھا کہ نہیں بولا تھا آپ ہی لوگوں نے جا جا کے اس کو زلیل کیا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ آ کے نماز پڑھتی ہے پھر بولتے ہیں جب وہ قرآن پا کی تلاوت کرتی ہے یا کچھ اس طرح کا کرتے ہیں وہ سجدے میں گر کے اللہ سے مطلب گڑ گڑ آتی ہے یا اللہ سے وہ بات کرنے کی باتیں کرتی ہے تو تم لوگ ہی جا جا کے اس کو بولتے ہیں نوٹنگی اسلام کارٹ کھیل رہی ہے ریلیجن کارٹ کھیل رہی ہے تم یہ دکھا رہی ہے تم وہ دکھا رہی ہے جب وہ اچھی چیزیں دکھاتی تب بھی تو تم لوگ جا کے کتوں کی طرح مو کھول کھول کے بھوکنے لگتے ہو اور اب جب وہ اپنا گھوم رہی ہے پھر رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ گھوم رہی ہے تب بھی تم لوگوں کو مسئلہ ہو رہے ہیں کیا بات ہے آپ کی محترمہ صاحبہ پہلے اپنی دین اور اسلام پہ تھوڑا توجہ دیجئے کہ آپ کیا کر رہی ہیں آپ مت دیکھئے ہیں وہ بولتے ہیں سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی یہاں پہ کچھ لوگوں کا وہ والا حال ہو چکا ہے خود کچھ بھی کریں ننگے گھومیں پتنگے گھومیں بال کٹوائیں شلوار اتار کے گھومتے ہیں ہم تو کریں گے ہم تو کریں گے تم نے نہیں کرنا کیونکہ تم ستارہ یاسین ہو کیونکہ تم وہ عورت ہو جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور عید پہ جب ہے مصطفیٰ کا وہ پھٹیوی شلوار یا پھٹا ہوا کرتہ سلائی کر کے دوبارہ سے ایک ہی کرتہ تین عیدوں پہ پہناتی تھی تو تم تو وہی ستارہ ہو بھائی تم وہی کرو تو وہ بیٹھ کے اپنے کرتے پھاڑے اور وہی کپڑے جو ہے عید پہ چار چار بار بچوں کو پہنائیں تم لوگ چاہتے ہو ستارہ کیا وہ حال اور وہ والا ٹائم دوبارہ سے آئے کہ واپس سے وہ غریبی میں جائے ایک بات یاد رکھنا وہ رب کی ذات بیٹھی ہے اس کو وہ دے رہے تم لوگ اس کو روک نہیں سکتے ہو اس طرح کے کمنٹ جا جا کے جو تم لوگ نیچے کر رہے ہو کتوں کی طرح بھونک رہے ہوتے ہو یہ بھونکنا بند کر دو ٹھیک ہے اور تم لوگوں کو وہ اتنی ہی بری لگتی ہے تو جا کے کسی اور ویلوگر کو دیکھ لو ویسے ایک بات میں یہاں پر بتا دوں یہاں پہ تو بہت سارے ایسے ننگے ویلوگرز ہیں اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا اتنی بے ہیائی کرتے ہیں اتنی بے شرمیاں کرتے ہیں اتنی چھو چھوٹے سٹرپس والی شرٹس پہنتی ہیں پیٹ ان کے الگ دکھ رہے ہوتے ہیں کیپریز پہنی بھی ہوتی ہوں اوچھے اوچھے اس نے کیے بھی ہوتے وہ اتنی ننگی پتنگی ویڈیوز بنا بنا کے اتنا گندے گندے ابھی پچھلے دنوں کیا کچھ یہ سسٹرولوجی والوں نے نہیں دکھا ہے دوسرا آ جاتے ہیں یہاں پہ پرینک ویڈیو جو انہ نے بنایا تھا کیا نام ہے ان کا رجب اور وہ جو ان کا فرینڈ ہے دانش حالانکہ میں ان کی ویڈیوز دیکھتی مجھے ان کی ویڈیوز بہت اچھی لگتی وہ بھی تو بڑے ویڈیوز ہیں اپنا کانٹینٹ چلا رہے تھے کچھ میں کیا برائی ہے سب کو پتہ تھا کہ ان لوگ کانٹینٹ بنا رہے ہیں نیچے سب ان کے فینز نے جا جا کے ان کو کمنٹ کیا کسی نے ہیٹ کمنٹ نہیں کیا سب کہہ رہتے ہیں سکرپٹڈ تھا پرینک تھا بھائی تم لوگ نے اس کو بلکل ریال لگ رہا تھا لیکن تھا پرینک وہ سارا جو بچے کو اٹھا لیا تھا اس کے بھائی کو نا دانش کے بھائی کو اٹھا کے وہ لے کے چلا گیا تھا رجب تو اس طرح کی چیزیں بھائی ولوگرز کرتے ہیں یار تھوڑا سا ویڈیو کو مطلب اچھا بنانے کے لیے چلانے کے لیے ویوز کرنے کے لیے کمانے کے لیے اس طرح کی چیزیں لوگ کر لیتے ہیں ستارہ تو وہ بھی نہیں کر رہی ہے ستارہ نے کسی کو افغا بھی نہیں کیا ہے اپنی ویڈیو کے اندر کے بھائی تو میں تیرا بچہ افغا گر لوں گی اور تم فلانے کے گھر میں لے جانا پھر اس کو پنجرے میں بٹھا دینا اس کو پنجرے میں بٹھایا رجب نے میں اس کو برا نہیں کہتی کہ کیوں کیا تھا بھائی کیا ہے اس کا ویڈیو اس کو چلانا ہے وہ تو چلائے گا تو اگر ایک جگہ یہاں پہ بیٹھے کے ستارہوں کو اتنا کرٹیسزم کا شکار بنایا جا رہا ہے تو وہاں پہ پھر ان لوگوں کو بھی بناو میرا یہ ہے کہ آپ لوگ ایک چیز کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو کمنٹس میں پاگ لوگ کی طرح چلا رہے ہوتے ہو دوسرا ایک اور بات یہاں پر بولنا چاہوں گی ابھی پچھلے دنوں ذلکر نین نے کیا کیا اتنا بڑا نوٹنگ کی اس نے کھیلا ہے میں نے پورے اس کی وہ ویڈیوز ووچ کی ہیں وہاں پر اس نے کہا میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے اور چوری کس نے کیا ہمارے ملازم نے کیا اور وہ بھاگ رہا تھا اس نے یہ کر دیا فلان اسے سی سی ٹی وی لے لیا اتنے پیسے لے لیا گولڈ لے لیا بھئی آ کے بتاؤ اس نے اس والے ٹاپک کے اوپر کوئی چار پانچ ویڈیو کھڑکا دی اور ملینز ویوز لے کر بیٹھ دیا کیا تھا یہ اس چیز کے اوپر بھی تو کوئی آگر بات کرے کہ یہ چیز حرام نہیں ہے لوگوں کی فیلنگز کے ساتھ کھیلنا کیا حرام نہیں ہے جو تم لوگ یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں انہوں نے مانس پڑھ کے کیوں نہیں دکھا رہی شتارہ تم جو ہونا اس طرح مت چلا کرو شتارہ تم نے پاؤں رائٹ نہیں لیفٹ رکھنا ہے لیفٹ نہیں رائٹ رکھنا ہے ارے ارے آیا تم نے پانی میں نہیں جانا ارے اوہ مصطفیٰ تمہارے بال جو ہے تمہارے ماتھے پر کیوں پڑے ہیں بھئی تم نے بال جو ہے اچھی کٹنگ نہیں کر آئے اس کو سائیڈوں میں سے تم نے نہیں کٹوانا چاہیے تھا یہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا پہلے اپنے بیٹے کو جا کے دیکھو نا تم لوگ تمہارے بیٹے کی کیسے کٹنگ ہوئی ہے ہے نا پھر اپنی بیٹی کو بھی پکڑ کے دیکھو کہ تمہاری بیٹی نے کس طرح کے کپڑے پہنے میں یہاں پہ جو ہے نا ایک انگلی سامنے والے پر اٹھتی ہے نا ستارہ تم نے وہ کیا کر دیا ستارہ کتنی جاہل ہے ستارہ نے بچوں کا کوسٹیم نہیں پہنایا پانی کے اندر ایسی چھوڑ دیا ویسے کر دیا ارے یار کتنی بکواسیات اتنی نیگٹیوٹی میں سوچ بھی نہیں سکتی دوسری بات میں ایک اور بات بتا دوں ستارہ تم نے پتے کیا کیا تم نے تم سے گلتی ہو گئی ہے بس میں بتا رہی ہوں میں نراز ہوں تم نے نا بس ایک دفعہ ٹرپ پہ جانے سے پہلے مجھ سے ایک دفعہ بات ضرور کر لینی تھی یہ جو وائٹی پہ تمہاری امیہ بیٹھی ہیں یہاں پہ اتنی ساری ستیلی امیہ بیٹھی ہیں لے کے چلی جاتی چار پانچ امیوں کو ایک کو جو ہے آیت کے ساتھ کھڑا کر دیتی ایک کو مصطفیٰ کے ساتھ اور ایک تیبہ کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا کر دیتی خدمتیں وہ کرتے اور آپ اپنے لئے ایک دو چار ایکسٹر امیہ اور لے جاتی اچھا ساجد بھائی کیلئے بھی امیہ لے جاتی کیونکہ نا یہاں پہ آپ کی ایک امی تھوڑی ہے آپ کی یہاں پہ بہت ساری امیہ ہیں آپ کو نہیں پتا ہاں سچ بتا رہی ہوں امیوں کو لے جانا تھا تھے ادھر 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 لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ ہو ہو کے جو ہے نا آپ نے سارے کام ان امیوں سے گھرانے تھے اور اجازت لے کے آپ نے جو ہے یہ سارے کام کرنے تھے ملیشیا کے ٹرپ بھی جو آپ نے کیا اور تھائیلینڈ کا ٹرپ بھی آپ نے کیا تو ان امیوں کو ساتھ لے کے رکھنا تھا ایسے کیلئے نہیں چاہتے ہم سمجھا کرو یہ مطلب ایک چھوٹی سی جو کمنٹ سیکشن میں جاد آکے اس کو اتنا گھند کر رہے نا تو با تو با میں نے آج کمنٹ سریٹ کیا میں تو دیکھ دیکھ کے حیران ہو گئی کہ اتنی زیادہ نیگٹیوٹی اتنی زیادہ کہ میں بتا نہیں سکتی اے ستارہ تم نے یہ کر دیا ستارہ یاسین تم نے وہ کر دیا ارے ستارہ یاسین تم نے یہ کر دیا ستارہ یاسین جلدی سے آؤ سویزر لینڈ پھر ہم سے بھی ملو پھر ہم بتاتے ہیں کہ سویزر لینڈ ملیشیا یہ وہ سائیڈ پہ ہو جائے گا یا یورپ کا ٹرپ یہ تھی میری آج کی ستارہ کی ویڈیو پہ ایک آل آور ریاکشن ریویو دوسری میں آپ لوگوں کے ایک بات بتانا چاہوں گی انسٹیگرام پہ ساجد بھائی نے ائرپورٹ کی فوٹو ڈالی ہے ستارہ کے ساتھ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں پاکستان شاید وہ چلی گئی ہے کل شاید چلی گئی ہے یا آج جاری ہوگی نہیں پتا لیکن ائرپورٹ کی فوٹو انہیں ڈالی ہے اللہ تعالی آپ کا سفر آسان کرے اور آپ کو اسی طریقے سے ٹرپس پہ جو ہے وہ آپ کا بیٹا بھی گھومائے ساجد بھائی بھی گھومائے خوش رہو شاد رہو آباد رہو پوزیٹیوٹی سپریڈ گرو اور بھائی چلتے بنو سب اپنا جو ہے بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ